پردان منطری ابھی رازکورٹ کا یہ جو ایمس ہے یہاں پہ پہنچے ہیں اور اس ایمس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایمس ہے یہ پورے سوراست سہر کے لیے جو سوراستر کا جو چھتر ہے پورے سوراستر چھتر کے لیے یہ ایمس پردان ثابت ہوگا اور جیسا کہ یہاں کے عام لوگوں کی کسی یہاں کے جو عام جو ناغرک ہیں جو کی علاج کے لیے دور دور جاتے تھے اور انہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو اپنی جروت کا علاج کرانا پڑتا تھا اور اس کے لیے ان کو کافی پیسے خرج کرنے پڑتے تھے کل ہماری جو کافی جو یہاں کے جو آسپانیا ناغرک ہیں جو کی اوپیڈی میں علاج کرنے کے لیے آئے سے اسے ہماری باستیت ہوئی اور اس باستیت کے قرم میں انہوں نے بتایا کہ کیسے یہ جو ایمس ہے جو پورے سوراستر چھتر کے لیے یہ وردان ثابت ہوگا آپ کو میں بتاؤں کی آج جبکہ یہاں پردان منطری پہنچے ہیں تو نا کے بعد راز کوٹ سہر کو یہ ایمس سے ملنے جا رہا ہے بلکہ راز کوٹ کے ساتھ چار اور سہروں کو ایک ساتھ ہی ایمس سے ملنے جا رہا ہے آپ جو اب تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ پردان منطری کیسے جو ایمس کے جو پڑیسر ہے اس پڑیسر کا جو معاینہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ایمس کے جو ایسگوٹیو ڈائریکٹر جو سیدھی ایس کٹوچ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کو جو ایمس کا جو پڑیسر ہے اس کا وہ دورہ کرا رہے ہیں اور جو راج کوٹ سہر جو احسانی اے لاکھوں لوگوں نے جو بتایا جو عام لوگوں سے باتی تھی اور اس وادشیت میں انہوں نے بتایا کہ کیسے جو گجرات کا جو پہلا ایمس ہے اور اس طریقے سے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جو راج کوٹ سہر ہے اور یہاں کی جو ایک ایسانیا مہلا کے جیسے جیسا کی بتایا کہ جو راج کوٹ جب کی نرندر موڈی مکمنٹری یہاں کے ہوا کرتے تھے اسی راج کوٹ سہر سے وہ ایک بار چناو جیت کر گئے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ پردان منٹری کا راج کوٹ سہر سے شروع سے جو لگاؤ ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پردان منٹری نے ایمس کا جو اگھاٹن کیا ہے اور ان کے ساتھ جو سواس منٹری ہیں جا دی آپڑوں کو اممو ویڈیو ٹی بھول لے گیلا تیبی آمو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریبا کو جما بھی بولن تو نہیں